بسم اللہ الرحمن الرحیم شگری صاحب ریٹائرن سپیکٹر جنرلز اور پولیس میرے میڈیا کے دوست پولیس افسران لیڈیز اینڈ جنٹلمن السلام علیکم اینڈ گوڈ آفٹرنون میرے خلاف ایک بڑی شدید سازش ہوئی ہے اور میری یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ میں ٹرانسور ہو گیا ہوں اور یہ اس تقریب کو انہوں نے ایک ٹرانسور سرمنی میں کنورٹ کر دیا ہے تو میں پہلی بات یہ کہ ابھی اتنی اسانی سے ٹرانسور نہیں ہو رہا اور جب جاؤں گا اپنے مقدر سے جاؤں گا اور جب جاؤں گا وہ ٹرانسور نہیں ہوگی وہ ایک ازی ایک نئی ایولوشن ہوگی ٹرانسینڈ کروں گا میں ایک نئے مرائل پہ جاؤں گا میں تو یہ تقریب کچھ اور تھی اور ہم کسی اور طرح اس کو لے کے چلے گئے سندھ پولیس والے شہر پیسے بچانا چاہ رہا ہے میری فیر ویل تقریب کے لیے اگر کبھی ٹرانسور گوا تو لیکن میں اگر گیا بھی کہیں تو میں ہاتھی سوالات کئی راؤں گا آپ فکر نہ کریں اب آج کی یہ تقریب بنیادی طور پہ اس چیز کی انڈیکیشن ہے اور یہ میسج ہے کہ ٹیم ورک اور کلیکٹیو لیڈرشپ سے آپ کیا چیز حاصل کر سکتے ہیں یہ میری جتنی تصویریں دکھائیں گئیں بلکہ میرے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے یہ ان لوگوں کی تصویر دکھانی چاہی تھی جنہوں نے کام کیا ہم نے سن میں جتنا کام کیا یا کر رہے ہیں یا آئندہ بھی کام ہوگا یہ ایک ٹیم ورک کا نتیجہ ہوتا ہے اس سے پہلے بھی ماضی میں بہت اچھے آئی جیز آئے افسران آئے اور بہت اچھے اچھے انہیں کام کیا ہم نے ان کچھ کاموں کو سسٹین کیا کچھ کو آگے لے کے گئے اسی طرح ہمارے بعد بھی کچھ لوگ سسٹین کریں گے کام لے کے جائیں گے اور ان اچھے ماضی کے پولیس افسران اور اس وقت بھی جو ہمارے ویریس ٹیئرز میں افسران ہیں ان کی اچھے کاموں کی وجہ سے آجام یہاں پہنچیں اور یہ جتنا کام آپ نے دیکھا یہ ٹیم ورک کا نتیجہ ہے کلیکٹیو لیڈرشپ کا اور یہ اکھٹے ہو کے کام کرنا ایک یونیٹی کے ساتھ مقصود گیٹس کیریڈ اوئے مقصود اس کو کوئی کام کہہ دیں تو یہ بعض پوچھتا بھی نہیں کہ کام کیا ہے اور چل پڑتا ہے لیکن یہ کہ کام کرنا اور درست طریقے سے کرنا اور اس کے منطقی انجام تک پچھانا یہ اس میں ایک بہت بڑی کوالٹی ہے میں سمجھتا ہوں اسی طرح ہمارے جو باقی افسران ہیں جو یہاں بیٹھے سب میں بڑی کوالٹیز ہیں اور ہماری سکسیس یہ ہے کہ انہوں نے اپنی پرودنس ایکیومن اور دلچسپی انیشیٹیو محنت اور آپ کو دیر دیر تک دفتر میں بیٹھنا کام کرنا سوچنا یہ ان کا نتیجہ ہے آج ہم دو چیز ہم نے دو چیزوں کو انویل کیا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم نے یادگار شہدہ بنائے مارٹرز میموریل جیسے آپ ہمارے دفتر میں آئیں سب سے پہلے لوگوں کو یہ پتا چلنا چاہیے کہ وہ کون لوگ تھے جس کی وجہ سے اس محکمے کی شہرت ہے جس سے اس محکمے کا نام ہے اور جس کی وجہ سے اس محکمہ مزید اچھا کام کر سکتا ہے یا کر رہا ہے اسی لئے ہم نے انٹرنس پہ ہی مارٹرز میموریل جو ہے وہاں انسٹال کیا وہاں بنایا کنسٹرکٹ کیا ہم نے بائیس سو سے زیادہ لوگوں کے وہاں نام جو ہے وہاں دکھائیں تاکہ لوگ آکے دیکھ سکیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہاں امن ہوا جس کی وجہ سے محکمہ مزید اچھا کام کر سکتا ہے جس نے شکری صاحب نے کہا ہے تو ہماری فیملیز بھی آئی ہی ہیں اور ایک بڑا منفرد آئیڈیا جو ہماری ٹیم نے دیا کہ اس کا افتتاہ کسی اور سے نہیں کرانا بلکہ جو شہدہ کی فیملیز ہیں ان سے ہم نے افتتاہ کر آیا موسیقی